یہاں موجود ہے جو میں گیٹی عرمت کا دعوت دیتی ہوں کہ وہ آئے اور آپ لوگوں کے سامنے بتائیں کہ گریس بیس ہم دیکھ کس طرح ہم لانا چاہئے آج کے گریس بیس کے حوالہ سے پروگرام کے تعریف کے لیے میں گیٹی عرمت کا دعوت دیتی ہوں اسے ایک پر آئے کسی کی کھدرت کسی کی حشمت کسی کو پر دوسر کہتے ہیں کسی کی کھدرت کسی کی حشمت کسی کو پر دوسر کہتی ہوں کسی پاک اور پویتر نام میں آج شام آج سب کو سلام دیکھتی میرے عزیزوں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج ہم یسول مسیدی کی ایدہ ولادت کو منانے کے لیے آج شام یہاں پر موجود ہیں میرے عزیزوں یہ تو ہم ایسول مسیدی کے نام کے بارتے ہیں لیکن یہ خدا مندہ فضل ہے کہ ہم اس کرسپس کی خوشیوں میں شریک ہونے کے لیے اتنے شدت کے باوجود بھی سردی کی بہت شدت ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ ہر ایک شخص کا گھر سے نکلنے کو دل نہیں کرتا لیکن پھر بھی ہم خدا مند یسول مسیدی کی پدائش کی خوش عبری کو منانے کے لیے آج شام یہاں پر موجود ہے سپریز الارڈ پس کرسپس کیا ہے میرے عزیزوں کرسپس ایک ایسا دن ہے ایک ایسا عظیم اور محیب دن ہے جس دن کے ہمارے خدا مند بادشاہوں کے بادشاہ ہو کر بھی اپنا آسمانی تحت چھوڑ کر اس زمین پر آئے تاکہ ہمیں اپنے لہو سے حرید کر وریفتوں سے بھی افصل کر دیں اور خدا کے بیٹے بیٹیاں بنا لیں سو ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں آج کے ہمارے پروگرام میں بہت سی چیزیں ہیں جو کہ آپ کو دلچسپ بھی لگیں گی اور امید کرتی ہوں کہ پسند بھی آئیں گی یوں تو ہم کرسمس بعض لوگ خوشیاں خوشیوں کے ساتھ بناتے ہیں بعض لوگ اپس میں مبارک بات دیتے ہیں بعض ایک دوسرے کو کیک اور تو ہائپ دے کر اس کی خوشیوں کو سیلیبریٹ کرتے ہیں لیکن چونکہ کرسمس تو سب کے لیے ہوتا ہے لیکن بچوں کے لیے کچھ زیادہ ہی اہمیت کا حامل ہوتا ہے کیونکہ بچے نئے کپڑے ہریتے ہیں اور نئے ٹیبلوز کرتے ہیں اور ان دنوں میں انہیں کلام میں بہت ہی بڑھنے کا موقع ملتا ہے تو آج کے ہمارے پروگرام میں سب سے پہلے بچوں نے آپ کتنی شدت میں آئے ہیں سردی کی شدت میں آئے ہیں تو آپ لوگوں کو ویلکم کہنے کے لیے بچوں نے ایک ویلکم تیار کیا ہے اور بہت سی ٹیبلوز بھی ہیں اس کے بعد کچھ حوالہ جاتی بچوں نے تیار کر رہتے ہیں جنکہ وہ زبانیاں آپ کے سامنے پیش کریں گے ایک چھوٹا سا ڈراما بھی ہے جس میں تو شخصیت کو متنظر رکھا جائے گا ایک ماں مریف اور دوسری یوسف اس کے بعد آخر پر بچے اپنے انداز میں دعا ربانی کے ساتھ اپنے پروگرام کے احتتام کو پہنچیں گے اور میں بتاتی چلوں کہ ہمارے پروگرام میں جتنے بچے تیار کیے گئے ہیں ان میں سے زیادہ بچے ایسے ہیں جو کہ آج تک سکول بھی نہیں گئے لیکن پھر بھی انہوں نے سبانی آیتیں یاد کی ہیں ٹیبلوز کیے ہیں اور میں سمجھتی ہوں کہ ایسے بچوں کا جو کہ تب بھی سکول بھی نہیں گئے ان کا اس طرح تیار ہونا بہت ہی فوزل کی بات ہے صاحب کی بھرپور تعالیوں کی گونج میں میں بہن رجیہ کو دعاوی دیتی ہوں اور منت کرتی ہوں کہ جلد جلد ہمارے پروگرام کا کارٹ کریں شکریہ سبان شام اپنے پروگرام کو ہاں کے بڑھاتے ہیں اور میں تمام بچوں کا دعاوی دیتی ہوں جو ویلکم میں شامل ہے وہ آئے آپ سب کی بھرپور تعالیوں کی گونج میں ویلکم والے بچے ویلکم ہے ویلکم کی پوکار عزیز مہمانوں کو ویلکم ہے ویلکم کی پوکار عزیز مہمانوں کو جک جک کے کہتے ہیں سلام عزیز مہمانوں کو ویلکم ہے ویلکم کی پوکار عزیز مہمانوں کو جک جک کے کہتے ہیں سلام عزیز مہمانوں کو ویلکم ہے ویلکم کی پوکار عزیز مہمانوں کو جک جک کے کہتے ہیں سلام عزیز مہمانوں کو چاند ہمارا کہتا ہے ویلکم ویلکم ہے ویلکم کی پوکار عزیز مہمانوں کو جک جک کے کہتے ہیں سلام عزیز مہمانوں کو ویلکم ہے ویلکم کی پوکار عزیز مہمانوں کو جک جک کے کہتے ہیں سلام عزیز مہمانوں کو شم حمارا ہماری کہتی ہے ویلکم بیلکم ہے ویلکم کی پوکار عزیز مہمانوں کو جک جک کے کہتے ہیں سلام عزیز مہمانوں کو موسیقی